اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دار الوظائف اوفیشل پہ خوش حمدد کہتا ہوں اور دعو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی خیر و حفیت کے ساتھ رکھیں آپ جہاں رہیں خوش و خرم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی حفظ و حمان میں رہیں آج کی سیم ویڈیو میں انشاءاللہ بڑی خاص تسبیحات میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اگر آپ ان تسبیحات کو روزانہ کے ونیات پر پڑھنا اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات رب کریم پورا فرمائیں گے غنی ہونے کے بڑے خاص عمال ہیں آپ کی جو مالی پریشانیاں تکلیفیں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہوں گی حل مشکلات کے حوالے سے قضائے حاجات کے حوالے سے یہ بڑے خاص عمال ہیں اور اگر آپ ان تسبیحات کو پڑھیں گے اور جس طرح میں آپ کے سامنے طریقہ بیان کروں گا ویسے پڑھیں گے پابندی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو جلوے ہیں ان کے جو کمالات ہیں ان کے فائدے ہیں وہ لازمی آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں انشاءاللہ واضح طور پر دیکھیں گے اور اتنے خاص عمال ہیں اتنی خاص تسبیحات ہیں کچھ انفیادی طور پر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پڑھنی ہے باقی ایک پورے ہفتے کا عمل ہے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک مخصوص تسبیح پڑھنی ہے صرف اسی دن یہ ہفتے کا عمل ہے یہ سارا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ اتنی برکتیں کمیابیاں وسطیں آپ کو نصیب ہوں گے کہ آپ خود جو ہے وہ دیکھ کے حیران ہوں گے اور آپ کی ساری پریشانیاں تکلیف ہیں انشاءاللہ ربے کریم ختم فرمائیں گے تو بڑی اہم ویڈیو ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سمات فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک ان وظائف کو شیئر بھی کرنا ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دار الوظائف اوفیشل کو دیکھتے رہیں اور حسنہ وظائی کی طور پہ پیار اور محبت کی طور پہ ہماری ویڈیوز کھلائی کو اور شیئر ضرور کیا کریں تو سامنے ذیوکار جو پہلی تسبیح میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے وہ یا مالک و ذل جلال والے کرام کی حوالے سے دوسرا عمل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ یا مصبب بل اسبابے کی حوالے سے باقی جو ہفتے والا عمل ہے آخر میں اس کی تفصیل کے جانب میں بڑھوں گا تو آپ نے لازمی طور پہ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے پھر صدقی دل سے دعا کرنی ہے یقین مانے آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ میں بتانے سے کاثر ہوں بس آپ نے پابندی سے ان تسبیحات کو روزانہ پڑھنا ہے دیوانہ وار ہو کے پڑھنا ہے اور اپنی حص سے آپ نے گزر جانا ہے پھر ان کے کمال آپ دیکھئے گا تو روزانہ آپ نے یا مالک و ذل جلال والے کرام یہ عمل آپ نے کرنا ہے انفرادی طور پہ اس وظیفے کو آپ نے بلا تعداد پڑھنا ہے بے وضو پڑھیں وضو کے ساتھ پڑھیں وقتاں وقتاں شب و روز اس طرح پڑھیں کہ آپ نے حص سے گزر جانا ہے کوئی ایک وقت مقرر کر لیں رات کو روزانہ ہزار مرتبہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو لازمی پڑھیں ورنہ دن میں رات میں جتنا ہو سکے کھولی تعداد میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے یا مالک و ذل جلال والے کرام اور انشاءاللہ آپ چند دن یہ عمل کریں گے تو اس عمل کے جو کرشمیں ہیں فوائد ہیں کمالات ہیں جو اس کے جلوے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے اور فقیر کو غنی کرنا یہ اس کا دنسہ کرشمہ ہے باقی جو خوبیاں ہیں انشاءاللہ وہ بوقت عمل آپ کو معلوم ہونا شروع ہو جائیں گے یا مالک و ذل جلال والے کرام وقتاں فوقتاں پڑھتے رہیں شب و روز پڑھیں دیوانہ وار ہو کے پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا جو رخ ہے وہ آسانیوں کی طرف مڑ جائے گا دوسرا عمل یا مصبب بل اسپابی کی حوالے سے روزانہ نمازی عشاء کے بعد آپ نے اس کی پانچ تسبیحوں پڑھنی ہے پانچ سو دفعہ آپ پڑھیں ڈیجیٹل تسبیح لے لیں وہاں پہ پڑھنا تھوڑا حسان ہے تھوڑا آپ کا ٹائم لگنا ہے عشاء کی نماز کے بعد باوضو قبل روخ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے پریشان حالی کے حوالے سے بیروزگاری کے حوالے سے فراخی رزق کے لیے حل مشکلات کے لیے یہ بڑی خاص تسبیح ہے اس کے بعد آپ نے صدقے دل سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اسمان کی جانب دعا کرنی ہے اور کم سے کمی کس دن کے لیے آپ یہ عمل کریں ساری پریشانیاں تکلیف انشاءاللہ ختم ہوں گی بیروزگاری آپ کی زندگی سے دور ہوگی محتاجی تنگ دستی انشاءاللہ ختم ہوگی تو یا مصبب بل اسبابی کے حوالے سے یہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے اگلا وظیفہ جو قضاء حاجات کے حوالے سے ہے کوئی ایسی حاجت نہیں جو انشاءاللہ آپ کی پوری نہیں ہوگی اگر آپ صدقے دل سے یہ ہفتہ وار عمل لازمی کریں گے ہفتہ کی بنیاد پہ آپ نے روزانہ کی تسبیحات پڑھنی ہیں یہ سات دنوں کی تسبیحات ہیں جو مخصوص تسبیح جسے ان میں پڑھنی ہوئی اس دن وہ آپ لازمی پڑھیں ترتیب کا خیار رکھنا ہے روزانہ کی بنیاد پہ پڑھیں ناغہ نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مرادیں آپ کو حاصل ہوں گی آپ کی تکلیفیں ختم ہوں گی تو بہتر ہے کہ آپ یہ عمل اتوار کے دن سے شروع کریں اور ہفتے کے دن پہ ختم کریں فرنہ جس دن آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس دن کی جو تسبیح ہے وہ پڑھیں اسی دن سے یوں سمجھیں آپ کا عمل شروع ہو گیا اور پھر جہاں پہ آپ کا ہفتہ ختم ہوگا سات دن مکمل ہوں گے وہاں یہ پورا پروسس ایک ہفتے کا مکمل ہوگا دوبارہ پھر اگلے دن سے آپ نے وہی تسبیح پڑھنی شروع کر دینی ہے جو اس دن کی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں توجہ کے ساتھ سمات فرمائیں اگر آپ اتوار کے دن سے یہ عمل شروع کریں تو اتوار والے دن آپ نے ہزار مرتبہ یا قادی الحاجات کو پڑھنا ہے اب اس کو ایک نشیس میں پڑھنا تھوڑا مشکل ہے تو آپ ڈیجیٹل تسبیح لے لیں وہاں پہ پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے تعداد بھی سیو رہتی ہے تو آپ ہر نماز کے بعد دو سو مرتبہ پڑھ لیں دن میں جس وقت بھی ٹائم ملے آپ پڑھتے رہیں ہزار کا عدد آپ نے اتوار والے دن مکمل کرنا ہے یا قادی الحاجات کے حوالے سے سموار والے دن ہزار مرتبہ سموار والے دن پڑھنا ہے منگل والے دن آپ نے یا مصبب الاسباب یہ تسبیح آپ انفرادی طور پر وہ جو عمل بتا ہے وہ بھی کریں اور اس ہفتہ وار عمل میں بھی آپ نے اس کو لازمی پڑھنا ہے یا مصبب الاسباب اس کو آپ ہزار مرتبہ منگل والے دن پڑھ لیں یا حیو یا قیومو بدھ والے دن اس کو ہزار مرتبہ پڑھیں یا بدی الاجائب اس کو آپ نے ہزار مرتبہ جمعہ رات والے دن پڑھنا ہے یا زل جلال والے کرام یہ تسبیح بھی ہفتہ وارمل میں شامل ہے تو آپ نے اس کو ہزار مرتبہ جمعہ والے دن پڑھنا ہے باقی اگر آپ انفرادی طور پر الگ عمل کر رہے ہیں تو وہ اسی طرح جاری رکھیں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اس کو آپ نے ہزار مرتبہ ہفتہ والے دن پڑھنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سابقے پہلے عرض کیا کہ بہتر ہے کہ آپ اتوار والے دن کی روٹین بنائیں اور ہفتے والے دن پہ عمل ختم کریں ورنہ جس دن میں ویڈیو دیکھیں اس دن کی تسبیح پڑھ لیں اس دن سے آپ کا ہفتہ شروع ہوگا اور جہاں پہ سات دن مکمل ہوتے ہیں وہاں تک پڑھیں دوبارہ جو ہے وہ اسی دن سے نئے دن سے آپ کا بھی ہفتہ شروع ہو جائے گا تو یہ خاص تسبیحات جو ہفتہ وار آپ نے پڑھنی ہیں اور پھر ایک ہفتہ نہیں پڑھنا آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو لگتار جاری رکھیں جاری رکھیں پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے بڑے کمالات انشاءاللہ آپ کی زندگی میں داخل ہوں گے کرش میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر ابندہ جو عمل کرتا ہے جو ذکر کرتا ہے جو محنت کوشش کرتا ہے پھالوسی کو ملتا ہے تو خلوص نیت کے ساتھ پابندی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کمیابی لازمی حاصل ہوگی تو سامنے زیبکار یہ کچھ خاص وضائف تسبیحات میں نے آپ کے سامنے بیان کی فراخی رزق کے حوالے سے پریشانیوں کے خاتمے کے لئے قضاء حجات کے حوالے سے آپ ان کو لازمی پڑھیں اپنا معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں اپنا خیار رکھیں دعویوں میں یاد رکھیں